احتکار یعنی مال کو جمع کر لینا منوپلی کی شکلیں زھوٹی قسموں سے کاروبار کرنا رشوت سود ملاوٹ نابطول میں کمی قرض لے کے کھا جانا ان سب چیزوں کو حرام قرار دیا گیا اس میں دو چیزوں کے بارے میں عزیزانِ گرامی میں ذرا سی تشریح کروں گا ایک رشوت کے بارے میں اور ایک سود کے بارے میں قرآنِ مجید میں جو آیت آئی ہے رشوت کے بارے میں وہ فوراں روزوں اور رمضان کے بعد آئی ہے مہینے کے روزے ان کے مسائل بیان کیے گئے اعتقاف کے مسائل بیان کیے گئے اللہ کی قرب کا ذکر ہوا و دا سالہ کا عبادی عنیف اس کے بعد یہ آیت آ رہی ہے یا ایہو اللذین آبنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس آیت کے الفاظ پر غور کریں انسان حیرت زداغ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالی انسان کی نفسیات کو کس قدر سمجھتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید رشوت لینا جرم ہے اللہ کے ہاں رشوت دینا جرم ہے پورے قرآن وزید میں مجھے کوئی ایک آیت ایسی نظر نہیں آئی جس میں اللہ تعالی نے براہ راست رشوت لینے سے منع فرمایا حرام کھانے سے منع فرمایا تو ہو گیا اس میں لیکن یہ آیت تنہا ایک آیت ہے رشوت کے بارے میں اور اس میں رشوت لینے کی بجائے رشوت دینے سے منع کیا گیا ہے اور میں نے غور کیا تو پتا چلا کہ اصل بدماش تو رشوت دینے والا ہوتا ہے اصل مجرم تو رشوت دینے والا ہوتا ہے جو پوری حکومت کی مشینری کو مجرم بنا دیتا ہے اور کرپٹ کر دیتا ہے آپ نے کبھی غور کیا کہ ایک ڈریک ٹریفیکنگ کرنے والا آدمی جب کسٹم والوں کو یا فلان کو یا فلان کو رشوت دیتا ہے تو کتنی رشوت دے کے چلا جاتا ہے اس سے سو گناہ زیادہ تو وہ حرام خود کماتا ہے اور حرام لوگوں کے اندر وہ ڈال دیتا ہے تمہیں یا ایہو الذین آبنو اے اہل ایمان لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل تم اپنے اموال اپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ وَتُدْلُوا بِهَا الَلْحُکَّامِ اور اپنے اموال حکام تک پہنچانے کی کوشش نہ کرو رشوتاً تاکہ تم میں سے ایک فریق دوسرے لوگوں کی جائدات کو ہڑپ کر لے کسی حاکم کو کسی بڑے آفیسر کو رشوت دی اور کسی کا حق طلف کر لیا لے لیا ملک کا سرمایہ لے لیا کسی کا حق نہیں لیا حاکم کو جرہ سی ہڈی اس کے موں میں ڈال کے اس سے روکا گیا اور بنیادی کام جو بتایا گیا جس کا میں پابن کیا گیا وہ یہ ہے کہ تم بے شک اپنا نقصان کر لو لیکن رشوت مت دو عزیزانِ گرامی میں دست بستہ علماءِ کرام کے اس فتوے سے آج براد کا اظہار کرتا ہوں جس میں کہ علماءِ کرام نے بعمرِ مجبوری رشوت دینے کو جائز قرار دیا دیا ہے فتوہ دے دیا وہ اپنا حق لینے کے لیے مجبوراً جب رشوت دینی پڑے تو دے دینا جائز ہے فتوہ ہے اس پہ لیکن یہ تقوی کے خلاف ہے قربانی کر دیں اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے ان کو اصحاب السبت میں سے بنا دیا ہے اب کوئی جائز کام بھی بغیر رشوت کے وہ لوگ نہیں کرتے ایسے ہی سود کا معاملہ ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلانِ جنگ ہے وہ مال جو کہ وہ تجارت جس میں آپ صرف نفع میں شریک ہوں نقصان میں شریک نہ ہوں وہ سود ہے وہ تجارت جس میں آپ نفع نقصان دونوں میں شریک ہوں وہ تجارت ہے وہ نفع ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ تم اپنے مال کو خود انویسٹ کرو یہ نہیں کہ تم تو قرضے پہ دے دو اور انویسٹ کوئی اور کرے غلط بات اور قرضے پہ دینا ہے تو قرضِ حسن دو قرضِ حسن یہ ہے کہ تمہارے بھائی کے ضرورت ہے کاروبار کرنے کے لیے تم اس کو پیسہ دے دو زیادہ سے زیادہ تم اس کے ساتھ مرابعت کر سکتے ہو شراکت کر سکتے ہو اس کو نفع ہو گیا تمہیں نفع دے دے گا اس کو نقصان ہو گیا تمہیں نقصان ہو گیا لیکن ایسا نہیں ہے کہ تم اپنا مال اپنی نقدی قرائے پہ دے دو کہ یہ ایک لاکھ روپے اہم ہیں تمہیں نفع ہو نقصان ہو مجھے دو ایک لاکھ وابس کر دینا اور ساتھ سود بھی اتنے فیصد یہ حرام کسی شخص کو دس لاکھ روپے قرض دینے کی بجائے دس لاکھ روپے قرض دے اس پہ پندرہ فیصد کے حساب سے ڈیڑھ لاکھ روپے سالانہ آپ سود لے حرام اسی دس لاکھ کا آپ ایک مکان خرید لیں اس مکان کو آپ قرائے پہ دے دیں اور اس کا قرائہ ڈیڑھ لاکھ سالانہ آپ لے لیں یہ حلال اس لیے کہ آپ نے اپنے دس لاکھ کو پہلے انویسٹ تو کیا ہے نا اصل ضرورت آپ کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہے آپ کو انویسٹ کرنا ضروری ہے انویسٹ کیے بغیر آپ اپنی رقم سے جو بھی منافع حاصل کریں گے وہ حرام ہو جائے گا اور اسی میں قرض حسن کی بہت تعریف کی گئی ہے دوسرے کو قرض دینا اس نیت سے کہ وہ کاروبار کر لے صدقے سے دہرہ اس میں عجر ہے کسی کو آپ نے سو روپے قرض دے دیا دو سو روپے صدقہ دینے کے برابر ہے اور اس میں پھر اسی اقتصادیات میں وسیعت کے اور وراثت کے بھی مسائل آتے لیکن موقع نہیں ہے وہ محرس نہیں کر سکتا تیسری چیز جو آتی ہے وہ معاشرتی نظام ہے اسلام کا ایک خاص معاشرتی نظام ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کرے ہماری معاشرتی زندگی کی بنیاد نکاح ہے اسلام نے نکاح کو بہت اہمیت دی ہے اور گھر کی اکائی ایک گھر جو ایک میاں اور ایک بیوی کے نکاح کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے وہ ہمارے پورے معاشرے کا بنیادی اور اہم ترین یونٹ ہے اسلام اس کی حفاظت کرتا ہے سارے ذراعہ وسائل اختیار کرتا ہے کہ یہ یونٹ جو ہے یہ بنیادی اکائی جو ہے ہمارے معاشرے کی یہ محفوظ ہو جائے حد یہ کی کہ طلاق کو انتہائی ناپسندیدہ عمل قرار دے یعنی جائز عامال میں جو سب سے زیادہ ابغض الحلال اس کے قرار دے دیا حلال چیزوں میں جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے اللہ تعالیٰ کے وہ طلاق قرار دے دیا کہ آخر یہ چیز ہے ایسا نہیں کہ جرہا سی بات دیا جرہا جگڑا طلاق روزانہ تین چار ٹیلی فون اسی بات پر مجھے آ رہے جب میں غصے میں تھا تو میں نے تین طلاق دے دی تو میں نے کہا ڈوب مرو مجھ سے اب کیا پوچھتے ہو اور سمجھانے کا کوئی طریقہ نہیں تھا اور کوئی شریفانہ بات نہیں کی جا سکتی تھی اور طلاق دینے کی بھی تمہیں تمیز نہیں ہے طریقے سے دو ایک ایک کر کے دو میں نے تین فارق اٹھے کر دیئے ونہ فرمایا ہے اسے اور ایسے حالات میں جبکہ بیوی حاملہ ہو جبکہ بیوی ایام میں ہو طلاق سے ویسی منع فرمایا انہالات میں تو نہیں دینی چاہیے دے دیں گے ہو جائے گی لیکن منع فرمایا کہ مرد دو اور ایک طلاق سے زیادہ دینا تو ویسی منع فرمایا کہ غلط ہے نہیں دینی چاہیے بہت مجبوری ہو گئی ہے تو ایک دے دو اور وہ طلاق دینے سے پہلے بھی حکمم من اہلہی وحکمم من اہلہا ایک بزرگ حکم خاون کی طرف سے ایک بزرگ حکم بیوی کے گھر والوں کی طرف سے وہ دونوں مل بیٹھیں وہ دونوں کی راستہ نکالیں وہ ان دونوں کی غلطیاں صدھارنے کی کوشش کریں وہ آملے کو درست کریں اگر خدا نہ خواستہ وہ دونوں حکم مل کے متفقہ طور پر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں بیار ان کے نبھا نہیں ہو سکتا ہے تو پھر ایک طلاق دے دو عدد گزر جائے گی وہ ایفیکٹ ہو جائے گی ختم ہوئی بات تاکہ کبھی تمہیں زندگی میں دوبارہ اگر شادی کرنے کا اس لگے نکاح کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو دوبارہ وہاں نکاح تو کر سکو ایک ایک طلاق کافی تو گھر کی ایکائی اور اس گھر کی اس ایکائی کو بہت مضبوط بنایا مرد کو قوام بنایا اس کو پورے گھر کا نگران بنایا گارڈین بنایا اس کو نان نفقے کا ذمہ دار بنایا اس کو اپنی بیوی کی جان آبرو مال ہر چیز کی حفاظت کا ذمہ دار ٹھہرائیا تاکہ یہ اور پھر بیوی کو خاون کو بیوی کو خاتون کو پردے کا پابند بنایا خواتین کے لیے مردوں کے لیے الگ دائرہ کار بنائے تاکہ ان کی فری مکسنگ نہ ہو یہاں سے ایک اسلامی معاشرہ وجود میں آتا ہے تاکہ سب لوگ باہیا ہوں کوئی بھی آزمائش میں مبتلا نہ ہو عزیزانِ گرامی اس میں حقوق العباد کا جو بیان آتا ہے وہ یہاں سے چلتا ہے جو ہی ایک اور پھر دیکھئے آیت جو ہے نکاح کی وہ اتنی زوردار ہے کہ انسان کی روح وجد میں آجاتی ہے وہاں سے فَتَّقُ اللَّهَ لَذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَلْأَرْحَامِ اس اللہ کے نام کی لاج رکھنا اس کا تقوی اختیار کرنا اس اللہ کے نام کا حیاء کرنا جس کا نام لے کے تم ایک دوسرے سے رشتے مانگتے ہو اور رشتے جوڑتے ہو رشتے مانگتے ہو اللہ کے نام پہ نکاح کرتے ہو رشتے جوڑتے ہو بندن بانتے ہو اللہ کے نام پہ اور اس کے بعد جفاکاری کرتے ہو اس کے بعد تم ظلم کرتے ہو زیادتی کرتے ہو تمہیں اللہ کے نام کا حیاء نہیں حلاکہ ان اللہ کانا علیکم رقیبا یاد رکھنا کہ اللہ تمہارا رقیب ہے نگران ہے تمہاری نیتوں کو اور تمہارے آمال کو دیکھ رہا ہے اور میاں بیوی کے رشتے کو کتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے دنیا کے لٹریشر کو آپ پڑھ لیجئے اس ایک جملے کے جواب اس کا کوئی جواب آپ کو نہیں ملے گا ہن لباس اللہ وانتم لباس اللہ تمہاری بیویوں تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو لباس کیا ہوتا انسان کی عزت ہوتا لباس انسان کا انتخاب ہوتا لباس انسان کی انتہائی قریب کی چیز ہوتا ہے کہ لباس اور میرے درمیان کوئی چیز ہے نہیں لباس محبت کی علامت لباس حفاظت کی علامت گرمی سے سردی سے اور ذرا بکتر بھی اگر لباس دشمن کے وار سے لباس پردہ داری کی علامت جس میں کوئی داغ ہے اونچ نیچے لباس اس کو ڈھانکتا ہے میہ بیوی کے لیے پردہ دار بیوی میہ کی اس کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والی ایک لفظ لباس میں قیامتیں بنہا ہیں لباس انسان کی پہچان ہے دور سے کسی آدمی کو دیکھیں آپ پہچان لیتے ہیں فلاد میہ بیوی کی پہچان بیوی میہ کی پہچان تو میہ بیوی ایک دوسرے کی عزت ایک دوسرے کی پہچان ایک دوسرے کی محبت ایک دوسرے کی حفاظت ایک دوسرے کی عیب پر پردہ دینے والے ایک دوسرے کی حفاظت سنبھال سنبھال کے رکھنے والے جیسے لباس کو سنبھال کے آپ رکھتے ہیں ایک دوسرے کی انتہائی قریب تو معاشرت کی بنیاد جو ہے وہ نکاح ہے اور گھر ہے اور اس کا تقدس ہے اے کاش ہم نے مغربی سوسائیٹی کے زیرہ سرا کے ذرہ ذرہ ایسی باتیں لوگوں کو طلاق دینے شکر اور اس قدر لوگ تنگ کرتے ہیں اس قدر ٹیلی فون سے میرے پاس آتے ہیں اور پھر گھر میں آکے لوگ میرا اتنا وقت برباد کرتے ہیں کہ جی اب کوئی راستہ نکال کے دوں کیا راستہ نکال کے دیں اور پھر وہ مولوی بیٹھوں ہیں خدا انہیں ہدایت دے وہ ہلالے کے راستے بتاتے ہیں غلط ہیں یہ باتیں ناجائز ہیں حرام ہیں یہ تین مرد میں طلاق ہو گئی تو اب کوئی راستہ نہیں ہے اب میرے الگ ہو جاؤ شرافت سے اور مصنوعی نکاح جسے ہلالہ کہتے ہیں وہ حرام ہے جائز نہیں ہے وہ نکاح جس میں طلاق پہلے سے ہو گئی ہو وہ نکاح ہی نہیں ہوا کبھی نکاح کر لیں دو دن کے بعد طلاق دے دیں گے وہ نکاح ہی نہیں ہوا جو طلاق پہلے ہو گئی نکاح تو بعد میں ہوگا تو نکاح کہاں شروع ہوا تو اس بنیاد کو ذہن میں رکھیں اور پھر دیکھیں کہ کیسے ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے اب میہ بیوی کا نکاح ہوا تو اب حقوق و زوجین کا تصور آتا ہے خامن کے حقوق کا تصور آتا ہے بیوی کے حقوق کا تصور آتا ہے بچوں کے حقوق کا تصور آتا ہے اور ان سب سے پہلے والدین کے حقوق کا تصور آتا ہے اپنی ذات سے بھی پہلے والدین کے حقوق مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ میں کھانا کھاؤں اور میں کسی چھت کے نیچے آؤں جب تک کہ مجھے پوری تسلی نہ ہو کہ میرے والدین ایک معزز چھت کے نیچے ہیں اور وہ کھانا کھا رہے ہیں اور لباس پہن رہے ہیں ان کا حق پہلے اس کے بعد میرا اپنی ذات کا حق اس کے بعد پھر بیوی بچوں کے اولاد کے حقوق اس سلسلے میں میں چند احادیث آپ کی خدمت میں وقت ختم ہو رہا ہے پڑھنا ضروری سمجھوں گا اور اس کے بعد پھر میں اللہ اکبر حقوق میں جیسے میں نے ارز کیا سب سے پہلے والدین کے حقوق ہے اور والدین کے حقوق میں اب میں انتا وما لکا لعبیك تو خود بھی اور جو کچھ تیرے پاس ہے تیرے باپ کی ملکیت ہے بھئی حد تو یہ ہے کہ اگر والد یا والدہ اپنے بیٹوں اولاد میں سے کسی کو قتل کر دے تو شریعت یہ ماننے کو ہی تیار نہیں ہے کہ یہ قتل عامد ہے بلکہ شریعت اس کو قتل خطا قرار دے ہاں وہ جان کے قتل کر دے شریعت اس کو قتل خطا قرار دے اس پہ قصاص نہیں ہوگا اس پہ دیعت ہوگی وہ قتل خطا ہی شمار ہوگا قصاص نہیں ہے اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اس نے کہا کہ کہ اے اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے آپ نے فرمایا تیری ماں پھر پوچھا اور کون آپ نے فرمایا تیری ماں پھر پوچھا آپ نے پھر تیسری مرد بھی ماں کا ذکر کیا چوتھی مرد بھی آپ فرمایا کہ ہاں تیرا والد اور آپ فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو یعنی زلیل ہو اور یہ بات آپ نے تین دفعہ فرمائی لوگ نے پوچھا یا رسول اللہ کون آپ نے فرمایا وہ شخص جس نے اپنے والدین کو بڑھاپک کی حالت میں پایا ان دونوں میں سے ایک کو یا دونوں کو پھر وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہیں ہو ایسے شخص ضلیل ہوگا عزیزانِ گرامی حتیٰ کی رضائی ماں کا بھی حق ہے وہ ماں جس نے دودھ پلایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی ماں کی عزت میں اکرام میں آپ کھڑے ہو جاتے تھے اور آپ ان کے لئے اپنی چادر بھی چھاتے تھے اور والد والدہ مسلمان نہیں ہے مشرک ہے کافر ہے تو ان کے شرک اور ان کے کفر کو اپنی جگہ اس کی اطاعت نہیں کرنی ہے ان کے شرک کو نہیں ماننا ہے ان کے کفر کی نہیں لیکن قرآن قرآن صاحب ہما فر دنیا معروفہ دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ معروف طریقے سے چلیں ان جیسے کہ عام والدین کی خدمت کی جاتی ہے ویسے ہی ان کی خدمت بھی کی جائے گی والدین فاسق ہیں فاجر ہیں مشرک ہیں کافر ہیں خدمت میں کمی نہیں لاسکتے وہ ویسے ہی کی جائے گی اور اس میں صلح رحمی کو بہت اہمیت دی گئی صلح رحمی یہ ہے کہ رشتہ داروں کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کی جائے اور صلح رحمی کی تعریف آپ نے یوں فرمائی کہ صلح رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے کہ کوئی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو یہ بھی اچھا سلوک کرے فرما ہے صلح رحمی کرنے والا وہ ہے کہ وہ ٹوٹ جاتا ہے وہ بدسلوکی کرتا ہے وہ توڑنے کی کوشش کرتا ہے اور آپ جواب میں مسلسل جوڑنے کی کوشش کرتے چلے جاتے ہیں اس کی بدسلوکی کی جواب میں آپ مسلسل نیک سلوک کرتے چلے جاتے ہیں یہ صلح رحمی ہے اور میاں بیوی کے حقوق میں ایک بہت خوبصورت بات کہی گئی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنہ انکرہ منہ خلقا رضی منہ آخر حضور نے فرمایا کہ کوئی مؤمن شوہر اپنی مؤمن بیوی سے نفرت نہ کرے اگر اس کی ایک عادت نہیں پسند آئی تو دوسری اور عادتیں پسند آ جائیں گی یعنی ایک بھر شخص میں کوئی کمزوری ہوتی ہے اب بیوی کی ایک کوئی عادت یا کوئی اس کی ایک بات اچھی نہیں لگی تو یار اچھی باتیں اور بے شمار ہیں ان کی طرف دھیان دے دو اس کو بھول جاؤ یہی بات بیوی سے بھی کہی گئی کہ خامن کی کوئی غلط بات تمہیں پسند نہیں ہے تو اس کو ذرا دیر کے لیے بھول جاؤ اس میں اچھی باتیں بھی ہوں گی اس کی طرف دھیان دے دو اور فرمایا کہ گھر والوں پہ آپ جو بھی خرج کریں گے تو یہ اللہ کے راہ میں صدقہ ہوگا تو یہ میہ بیوی کے حقوق میں بہت سی احادیث ہیں لیکن میں ان کو چھوڑ رہا ہوں آگے حقوق آ رہے ہیں عام رشتہ داروں کے اولاد کے فرمایا اولاد کے حقوق میں ہیں کہ ان کو عدب حسن سکھایا جائے فرمایا کہ باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دیتا ہے اس میں سب سے بہتر عطیہ اس کی اچھی تعلیم و تربیت ہے عزیزانِ گرامی ہم اپنی اولاد کو برباد کر دیتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ صرف ڈاکٹر بن جائے صرف انجینئر بن جائے صرف ایک بیوروکریٹ بن جائے اس کو اچھا انسان بنانے کی کوشش نہیں کرتے اس کو قرآن و سنت کی تعلیم نہیں دیتے اس کے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بڑا آدمی بن جاتا ہے تو پھر آپ کو قریب نہیں پھٹکنے دیتا اور یہ جواب ہوتا ہے آپ کی اس غلط تربیت کا کہ آپ نے اس کو اپنے حقوق نہیں بتائے آپ نے اس کو اللہ رسول کے حقوق نہیں بتائے اور فرمایا کہ ہاں یہ اولاد صدقہ جاریہ بھی بن سکتی ہے اگر تم ان کی اچھی تربیت کرو انہیں دین سکھاؤ تو تمہارے مرنے کے بعد تمہارے عامال کا دفتر کھلا رہ سکتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے مگر تین قسم کے عامال ایسے ہیں کہ ان کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے ایک یہ کہ وہ صدقہ جاریہ کر جائے ایک یہ کہ ایسا علم چھوڑ جائے کتابیں ہیں کیسٹ ہیں شاگرد ہیں جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں اور تیسرے نیک بیٹا یا لڑکا جو اس کے لیے دعا کرتا رہے اس کی دینی تربیت کی ہے وہ نماز سکھائی ہے اس کو قرآن سکھایا ہے وہ جب جب تلاوت کرے گا جب جب نماز پڑھے گا جب جب دین کی تبلیغ کرے گا اس کا از خود فائدہ جو ہے والد کو پہنچتا رہے اسی طرح فرمایا کہ انسان کے صدقے کا سب سے بڑا مستحق اس کی وہ بیٹی ہے جو بیوہ ہونے کے بعد گھر آگئی طلاق لینے کے بعد گھر آگئی انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ اِبْنَتُكْ مَرْدُودَتًا اِلَئِكْ لَيْسَ لَهَا قَاسِبٌ غَيْرُكْ ابن ماجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میں تمہیں بہترین صدقہ نہ بتا دوں وہ تیری بیٹی ہے جو تیرے پاس لوٹا دی گئی ہے اور اس کو تیرے سوا کما کر کھلانے والا کوئی اور نہیں میں اس سے بہتر صدقہ خیرات اور کوئی نہیں اسی طرح عامت الناس رشتداروں کی حقوق ہیں قریب ترین رشتداروں کی حقوق سب سے زیادہ ہمسائیں اس کے بعد ہمسائیں کے حقوق اس کے بعد ان رشتداروں کی حقوق جو رشتدار بھی ہیں ہمسائیں بھی ہیں پھر عامت الناس کی حقوق اور عام لوگوں میں پھر سب سے زیادہ حقوق یتیم کے اور بیوہ کے ہیں آپ نے یوں کیا کہ میں اور یتیم کے سرپرست نیز دوسرے محتاجوں کے سرپرست ہم دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے ساتھ ساتھ ہوں گے یہ کہ آپ نے بیج کی انگلی اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا اور ان دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھا اور فمائے کے بطرین گھر وہ ہے جس میں کہ یتیم کے ساتھ بورا سلوک کیا جائے اور فرمایا کہ ان دو کے حقوق کا آخرت میں میں زامن ہوں گا فرمایا اے میرے اللہ میں دو کمزور قسموں کے لوگوں کے حق کو محترم قرار دیتا ہوں اور ان کے حق میں اے اللہ تیرے سامنے استغاثہ کرتا ہوں ایک یتیم اور ایک بیوی کے حقوق اسی درے مہمان کے بارے میں فرمایا ایک شخص مہمان بن کے آپ کی ہاتھ آتا ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم وہ شخص ایمان نہیں رکھتا اور تین مرتبے آپ نے فرمایا پوچھا گیا اے اللہ کے رسول کون ایمان نہیں رکھتا فرمایا کہ وہ شخص جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ رہے ایک جو فرمایا لَيْسَ بِالْمُؤْمِنَ الَّذِي يَشْبَعْ وَجَارُهُ جَائِ عُمْ بِجَمْبِهِ وہ شخص مؤمن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کے کھالے اور اس کا ہمسایہ اس کے پہلو میں بھوکا پڑا رہے عام فقراء و مساکین کے حقوق بیان کیے گئے قرآن مجید میں ہے وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرُ بھوکا آجائے سائل آجائے اس کو جھڑکی نہ دیا کریں ان دو ہوتے ہیں ایک سائل ہوتا ہے ایک محروم ہوتا ہے سائل وہ ہوتا ہے جو اپنی ضرورت کا اظہار کر دے محروم وہ ہوتا ہے جو ضرورت کا اظہار نہ کرے اب یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے ساتھی میں پڑا ہوا ہے رشتہ دار ہے ہمسایہ ہے ضرورت مند ہے فاقے سے ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں تو اس کا پتہ لگانا ہمارا کام ہے اس کی ضرورت کو معلوم کر کے اس کی ضرورت کو پورا کرنا یہ ہمارا کام ہے ایسے ہی خادموں کے حقوق ہیں ان کی سہولتوں کا خیال کرنا ہے رفقہ سفر کے حقوق ہیں بیمار کے حقوق ہیں بیمار کی اعادت ہے مسلمانوں کے آپس میں عامت المسلمین کے ایک دوسرے کے حقوق ہیں ربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسلمان مسلمان کے لیے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح ہوتا ہے جیسے ایک عمارت کی ایٹ دوسری ایٹ کو یوں مضبوطی سے پکڑ کے دیوار کو مضبوط کر دیتی ہے پھر آپ نے ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں پیوست کر کے یوں اشارہ کیا اور بات سمجھائی اور ایک پرانی کہاوت تھی جاہلیت کے زمانے کی اور وہ یہ تھی اپنے بھائی کی ہر حال میں مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو خواہ وہ مظلوم ہو یہ جاہلیت کے زمانے کی بات تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کہاوت کو اختیار فرمایا لیکن معنی بدل دی پوچھا گیا کہ جناب مظلوم کی تو مدد درست ہے تو ظالم کی مدد کیسے کریں فرمایا ظالم کا ہاتھ پکڑ لیں اس کو ظلم نہ کر لیں یہ اس کی مدد ہے تو یوں یہ حقوق العباد کا جو معاملہ ہے وہ ایک بہت بڑا چپٹر ہے ہمارے ہاں اور اس میں غیر مسلم شہریوں کے بھی حقوق ہے حد یہ ہے کہ حیوانات کے بھی حقوق ہے اور حیوانات کے ساتھ نیک سلوک حدیث میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک عورت نے گھر میں بلی باندھے رکھی وہ بھوکی مر گئی اس پہ اللہ نے اس پہ عذاب نازل کر دیا ایک شخص نے ایک کتے کو پیاسا دیکھا تو اس نے ایک عورت نے بازاری تواف نے ایک عورت ایک کتے کو پیاسا دیکھا اس نے اپنا دپٹہ پھاڑ کے اس سے جوتا باندھ کے کونوں میں لٹکا کے پانی نکالا کتے کو پلایا اللہ نے اس بات پر اس کو معاف کر دیا تو یہ حقوق ہیں تمام مخلوق کے انسانوں کے بھی جانوروں کے بھی ہر چیز کے ان حقوق کو پورا کرنا جو ہے یہ نصف دین ہے یہی اخلاقیات ہے یہی معاملات ہے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق میں سیر فرمائے عزیزہ نے گرامی یہ کچھ سوالات ہیں یہ آپ دیکھ لیں